اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد فیل آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ زون یوٹیب چینل دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان یہ ورڈ کپ کا انتہائی دلچسپ میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان نے پہلے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور اسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور بہترین کرکنگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین سو آرٹنلز کا ٹارگٹ دے دیا پاکستان کو پاکستانی بلے باز فخر زمان پہلے ہی آور میں آؤٹ ہو گئے اس کے بعد امام الحق اور محمد حفیظ کی امام الحق اور باب اور آزم کی بہترین بیٹنگ جاری رہی اس کے بعد جیسے ہی باب اور آزم آؤٹ ہوئے اس کے بعد محمد حفیظ اور امام الحق کی بہترین پارٹنرشپ ہوئی جس کے بعد جیسے ہی امام الحق نے فیفٹی بنائی اس کے بعد امام الحق کی وکٹ گر گئی اس کے بعد جیسے ہی شعب ملک آئے وہ بھی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد شعب ملک آؤٹ ہونا تھا تو محمد حفیظ بھی ساتھ چلے گئے محمد حفیظ کے ساتھ پھر ان کے بعد آئے حسن علی حسن علی نے شاندار بیٹنگ کی تین چھکے اور تین چوکے لگائے اور غلط شارٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو گئے اس کے بعد وہاب ریاض آئے ان کی جگہ وہاب ریاض نے بھی جارہانہ بیٹنگ کی 39 سکورز بنائے انہوں نے بھی تین چھکے لگائے بہترین امدہ کا کردگی دکھائی انہوں نے افسوس کہ سرفراز احمد کھڑے رہے مگر آخر میں ہی رن آؤٹ ہو گئے سو اسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دے دی ہے اور اپنی پوزیشن سیکنڈ نمبر پر لا دی ہے اسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دے کر پوائنٹیبل میں اپنی جگہ بنا لی ہے دوسرے نمبر پر پاکستان کو اگر ورلڈ کپ میں رہنا ہے تو سنڈے کو سولہ طریق کو انڈیا کو ہرانا ہوگا اگر انڈیا کو نہیں ہرا پایا تو پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا تقریباً اگر پاکستان انڈیا کو نہیں ہرا پاتا تو شاید اس کے چانس یہ ہوں گے کہ یہ ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا تقریباً